اسلام علیکم دوستو آپ کو ٹیک رانا میں خوش آمدید کرتا ہوں اور میں ہوں آپ کا حوث رانا شہروز دوستو آج کی ویڈیو کسی ٹاپک کے اوپر نہیں ہے آج کی ویڈیو جس آپ کو انفرمیشن دینے کے لیے کہ مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایک کافی رائٹ سٹائیک ملی جبکہ ویڈیو میری اپنی کریشن تھی جی ہوا کچھ یوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یوٹیوب کے اوپر میں نے افر کے حوالے سے ایک سیریز بنائی تھی جس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپرک اکاونٹ کیسے بناتے ہیں پھر اس کو اپروف کیسے کراتے ہیں پھر اگر آپ کی اس کے باوجود آپ کی پروفائل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے کیسے اپلائی کر کے اپروف کروا سکتے ہیں تو اس میں جو میری مین ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ پہلی دفع اکاونٹ بناتے ہیں آپ کی پروفائل ریجیکٹ ہو جاتی پھر آپ کو اس کو کیسے اپروف کروا سکتے ہیں تو وہ اس ویڈیو پہ دوستو مینولی اپورک والوں نے کوپی ریٹ سپائک بھیجی اب جب آپ کو اگر آپ کو پتا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ یوٹیوب کے اوپر کوپی ریٹ سپائک بھیجتا ہے تو وہ اس کو ایک پروف کے طور پر ایک سورس ویڈیو بھی دیتا ہے کہ دیکھیں جی یہ میری اریجنل سورس ویڈیو ہے اس میں سے یہ کنٹنٹ اس مندنے نے کوپی کی ہے اب جب مجھے وہ کوپی ریٹ سپائک ملی جب اس میں جو سورس ویڈیو تھی وہ جسٹ ایک کارٹن ویڈیو تھی اس میں کوئی اپورک کے اپنی کوئی ویڈیو نہیں تھی لیکن چونکہ اپورک ایک بڑی کمپنی ہے تو یوٹیوب والوں نے جو ہے وہ بغیر کسی کنفرمیشن کے اور بغیر کسی جو ہے وہ کوئی چیز ویلیڈ کیے کوئی چیک کیے کوئی کنفرم کیے کہ آیا کہ واقعی میں نے کوئی کوپی ریٹ سپائک کیا یا نہیں ویڈیو کے اندر یا ویڈیو میں نے کوئی چوری کی ہے یا نہیں آپ کو پتا ہے میری ویڈیو تو اپنی ہوتی ہیں انہوں نے مجھے کوپی ریٹ سٹائک بھیجی میں نے پانچ دفعہ نہیں چھ دفعہ آپ یقین کریں بار بار چھ دفعہ ہر دوسرے دن ہر ایک دن بعد ہر دو دن بعد میں جو ہے وہ کاؤنٹر سٹائک بھیج رہا تھا اپورک کو لیکن اپورک کو فارورڈ کرنے کے بجائے یوٹیوب والے ریٹ کی میری جو ہے وہ کاؤنٹر سٹائک جو اپلیکیشن تھی اس کو ریجیکٹ کری جا رہے تھے چھ دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ میں اپورک والے سے خود کنٹیکٹ کروں تو میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا میں نے کہا کہ یہ میری ویڈیو اپنی کریشن تھی آپ لوگوں نے کوپی ریٹ سٹائک کیسے بھیجی تو آگے سے انہوں نے جواب بھیجیا مجھے جو میں آپ کو ابھی ای میل بھی دکھا دیتا ہوں ان کے طرح سے مجھے جواب آیا کہ ہم آپ کو اللہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو میں دکھائیں اب ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو دکھانا کوپی رائٹڈ میں آتا ہے لیکن اصل چیز یہ تھی کہ چونکہ میں اس ویڈیو میں آپ لفظ سب کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ کیسے اپور کے پروفائل کو اپروب کروا سکتے ہیں بس وہی چیزوں نے چوبیا اور انہوں نے اس پر مجھے نوٹیفکیشن بھیج دی میں نے تو ایون یہ بھی کہا تھا کہ بھائی آپ مجھے لیگل نوٹس بھیجیں کیونکہ کسی کی ویب سائٹ اگر دکھانا وہ غیر قانونی نہیں ہے نہ ہی وہ کافی رائٹ کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ انہوں نے سورس فائل بھی جو ہے وہ ایک کارٹن ویڈیو بھیجی بھی تو وہ میچ ہی نہیں ہو رہی تو میں نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ میری جو ہے وہ مجھے قانونی نوٹس بھیجیں جو ہے وہ میں اگر کافی رائٹ کیا ہے تو لیکن پھر جب میں نے ان سے ای میل پر بات کی تو انہوں نے کہا جی امان ویڈیو انہوں نے پھر اپنے آپ جو ہے وہ کافی رائٹ سٹائک واپس لے لی اور مجھے ساتھ میں نیچے یہ یہاں پہ دیکھیں گے وہ کہنے جی آپ اپنے ویڈیو کو جو ہے وہ ریموو کریں ورنہ جو ہے آپ پھر یوٹیوب سے جو ہے وہ قانونی کارفائی کے لیے یا پرچیو کریں گے یا لکھا ہوگا کہ ویڈیو پرچیو میٹر ویڈیو تو میں نے زیادہ رو لے رفے سے بچنے کے لیے زیادہ مسئلے سے بچنے کے لیے میں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے آپ کا شکریہ آپ نے جو ہے وہ پیری جو ہے وہ کافی رائٹ سٹائک واپس لے لی ہے اب ہوا یہ ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ میری ویڈیو تو واپس آگی لیکن اس کی مونٹیزیشن ڈیسیبل ہوگی اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیو پڑھی ہے میں نے اس کو پرائیوٹ کر دیا ہے اب میں اس کو پبلک نہیں کر سکوں گا کیونکہ اگر پبلک کروں گا تو ممکنہ طور پر دوبارہ کافی رائٹ سٹائک پیج دیں گے اور یہ مونٹیزیشن اس کی ڈیسیبل ہو گئی ہے اور کافی رائٹ سٹائک اور کمیونٹی گارلین سٹائک کو آج کل یوٹیب بڑی سیریس لی لیتا ہے میرے ساتھ تو یہ ناانسافی ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو کریشن میری اپنی تھی اور اس پر کوئی کافی رائٹ مٹیریل نی ہوا تھا لیکن چلیں پھر اٹلیس جو ہے وہ پھر بھی جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو ویڈیو تھی وہ تو چلیں میں نے ایک قسم کی ریموو بھی یہ ہو گئی ہے اس میں مونٹیزیشن ڈیسیبل ہے لیکن اٹلیس کافی رائٹ سٹائک جو ہے وہ میری چینل سے ہٹی ہے تو میرے چینل کو اس سے خطرہ نہیں ہے لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو میں دوبارہ اپلوڈ کروں گا اپنے بلوگ کے اوپر اور میں دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو آج ہی بناوں گا اس میں میں پھر یہ چیز ایکسپلین بھی کر دوں گا اور یہ ویڈیو میں دوبارہ سے اپلوڈ کروں گا یہ ویڈیو نہیں سوری مطلب اسی ٹائٹل سے ویڈیو میں دوبارہ سے اپلوڈ کروں گا اور اس میں میں بتا دوں گا کہ یہ میری ویڈیو تھی وریجنل جو کافی رائٹ سٹائک کے ویسے آپ نے ریموو کروا دی تو اگر آپ ریلی اگر آپ یہ اپنا اپروڈ کرانا چاہ رہے ہیں اپر کی پروفائل تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا اس کو میں بلوگ پہ اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کو تو آپ بلوگ پہ جا کے جو ہے وہ میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پھر کوئی کافی رائٹ سٹائک نہیں آئے گی فردر میں نے ایک اور بھی ویڈیو سوالے سے بنائی ہوئی کیونکہ یہ میری جو ٹریک تھی اس سے کچھ لوگوں کی دو چار پرسنٹ لوگوں کی جو پروفائل ابھی بھی اپروڈ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے ایک نئی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس پہ میں نے مزید ڈیٹیل سے بتا دیا ایک نیا طریقہ بتا دیا کہ پروفائل کو کیسے اپروڈ کرانا ہے وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو بھی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ایک پرابلم تھی میرے ساتھ جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے اور آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت شکریہ اس طرح ہماری چینل کو سپورٹ کرتے رہیے اور انشاءاللہ ہم آگے گروہ کریں گے باقی میں معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں پھر نہیں لیا سکا کیونکہ میرے اگزام ہو رہے تھے اب میں اس سے بلکل فری ہو چکا ہوں اب میں انشاءاللہ میرا پلان یہی ہے کہ جولائی میں ریگولر ویڈیوز آئیں گی ایک دو ویڈیوز تو آج کل میں ہی انشاءاللہ بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تو چینل سے بنے رہی ہیں سبسکرائب اگر اب یہ تک آپ نے نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ